نمشکار دوستو آپ سبی کا سوگت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مستیر 360 گھپتہ پہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دوستو یہاں پہ ولیٹا تی ٹونٹی کپ کے فائنل میچ کی جو یہاں پہ کھلا جائے گا ٹونیمنٹ کی دو سب سے بہترین ٹیمز کے بیچ میں ٹیم ملٹا وسیس ٹیم رومانیا تو ویڈیو کے اندر میں آپ کو فول انیلیسز کر کے دوں گا دونوں ٹیمز کے لاسٹ میچ کی اور آپ کو بتاؤں گا کس مال لکھ میں کن پلیس کو آپ ٹرائی کریں اور کن پلیس کو آپ لوگ گراہ لنگ میں اس کے لئے کن پلیس کو آپ کیپٹن اور کن پلیس کو وائس کیپٹن بنا سکتے ہیں تو ویڈیو آپ کو کمپلیٹ واش کرنی ہے پوری دیکھنی ہے اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہیں باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی آفٹر لائن اپ یا ٹوس کے بعد یا دوستو جو میری ہنڈر پرسنٹ وننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیرام چینل پہ ابھی کے سمیت تیرہ ہجاز سے زیادہ لوگ already جوئن ہیں اور روزانے ہاں پر وہ دی گئی میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوئن ہونا چاہیں تو آپ کو ہمارے چینل کا لنگ ڈسکریپشن اور کمنٹ دون لو جگہوں پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جوٹ سکتے ہیں اور میری دی گئے ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہیں تو ایک ہم دوستو ضرور کر لیں کیونکہ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بلکل فری تو سب سے پہلے چلتے ہیں یہاں پہ سکور کارڈ کی اور تو اگر بات کی جائے یہاں پہ ٹیم مہالٹا کی لاسٹ میچ کی تو لاسٹ میچ اپنا چھے وکیٹ سے جیت کر آئے ہیں یہ اس مقابل میں ان کی ٹیم نے سب سے پہلے گیندباجی کی اور اپوننٹ نے ان کی اگنس دوستو چارن بنا دی اور یہ صرف ان کے چاری وکیٹ گرا پائے تھے لیکن جب خود یہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو اٹھارویا انیسوے اور کے اندر آپ کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے چاری وکیٹ کو چیز کر لیا اور ماتر اپنے چاری وکیٹ گواہے ان کی اور سے بکرم ارورا جوکیس ٹیم کے کیپٹینے اوپن کرنے آتے ہیں جیسن کھان کے ساتھ بکرم ارورا نے سولہ گیندوں پہ اٹھارہ رن بنائے جیسن کھان کافی اچھے پلیئر ہیں لیکن اس میچ میں ایک گیند پہ بینہ کھاتا کھولے آؤٹ ہو جاتے ہیں نمبر تین پہ انہی کی اور سے بسیل جو اور جاتے ہیں جن نے پندرہ گیندوں پہ بائیس رن بنائے آفتاو کھان نے یہاں پہ دوستو 38 گیندوں پہ 71 ہینرک گریگ کے جو کس ٹیم کے وکیٹ کی پر انہوں نے 36 گیندوں پہ 67 اور عمران آمیر نے 6 گیندوں پہ 5 رن بنائے تو ان کی اور سے آپ کے لئے جو امپورٹنٹ بیٹسمن رہیں گے وہ یہاں سے بکرم ارورا جیسن کھان بسیل جورج گریگ کے امپورٹنٹ رہیں گے باقی آفتاو کھان کو اگر آپ چاہو تو آج کے میچ میں بک کر کے چل سکتے ہو گیند باجی کی میں بات کروں تو یہاں پہ عمران آمیر کو دو وکیٹ ملے جیسن جرومی کو وکیٹ ملا اور یہ وکیٹ یہاں پہ جیسن جیتے اس پٹیل کو ملا باقی وکرم ارورا نے بھی چار اور کی گیند باجی کی پر کچھ خاص حفلتہ ان کو ملی نہیں اور بلال محمود بھی یہاں پہ دوستو وکیٹ لے سا ہے پھر بھی ان کے مین بولر میں بکرم ارورا عمران آمیر جیرومی اور یہاں پہ بلال محمود کا نام آئے گا تو ان کو آپ ضرور بھی کر کے آج کے میچ میں چلیے گا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ان کے اپنین ٹیم کی تو یہاں پہ رومانیہ ٹیم بھی اپنا پچھلا مچ آٹھ وکیٹ سے جیت کر آئے ہیں اس مقابلے میں ان کی ٹیم نے سب سے پہلے یہاں پہ گیند باجی کی اور اپنے اپننٹ کو انہوں نے آلاود کر دیا ایک سو تالیس انہوں پہ اور جب خود اس ٹیم کو چیز کرنے آئے تو باروی اوور کے اندر انہوں نے اس ٹیم کو چیز کر لیا اور مادراب نے دو وکیٹ گوایا ان کی عورسے رمیس ستیسن جو کس ٹیم کے کیپٹن نے اپن کرنے آتے ہیں ترنجی سنگ کے ساتھ رمیس ستیسن یہاں پہ انیس گیندوں پہ بیالی سنگ بنا کے آٹ ہو جاتے ہیں ترنجی سنگ یہاں پہ پہ پہنچیس گیندوں پہ چھوڑا سینگ بناتے ہیں نمبر تین پہ واسو سینی آتے ہیں جو کی آٹ گیندوں پہ ساتھ اور سیو کمار پریالوار چھے گیندوں پہ پانچ این بناتے ہیں تو ان کی عورسہ آپ کے لئے جو ایمپورٹنٹ بیٹسمنٹ ہیں کہ وہ رمیس ستیسن، ترنجی سنگ، واسو سینی ایمپورٹنٹ رنگ اور یعاصر ندی گھتلا آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں گیند باجی کی بات کیجا تو یہاں پہ اپورنٹ کے انہوں نے دس وکیٹ نکالے جہاں پہ رمیس ستیسن کو تین عور کے اندر تین وکیٹ ملے ترنجی سنگ کو ایک وکیٹ ملا ایک وکیٹ رجاج حسین کو ایک وکیٹ واسو سینی کو دو وکیٹ راز کمار کو اور ایک وکیٹ یہاں پہ گورب مصرہ کو ملا ہے تو جو ان کے ایمپورٹنٹ بولس رہیں گے وہ راز کمار واسو سینی، حسین ترنجی سنگ اور یہاں پہ رمیس ستیسن رہیں گے تو امید کریں گے آپ کو یہ ویڈیو ابھی تک کافی زیادہ important اور informative لگی ہوگی اور آپ کو کافی کچھ سکھنے کو بھی ملا ہوگا تو ویڈیو کو ابنے گا ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو فڑا بچ سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور والبے برس کر لیں تاکہ آپ سبھی کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے گی یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو ضرور دوستو ایک کام کر لیں باقی جو بھی میری final update ہوگی after line اے پہ toss کے بعد یا دوستو جو میری 100% winning team ہوگی جس team کے ساتھ میں خود invest کروں گا وہ team آپ کو ملے گی ہمارے telegram channel پہ ابھی کے سمیت تیرہ جائے سے زیادہ لوگ والی ریڈی join ہو چکے ہیں اور روزانے یہاں پر وہ دی گئی میری free team کا profit اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے channel سے join ہونا چاہیں تو آپ کو ہمارے channel کا link description اور comment دونوں جگہ آپ پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے channel کے ساتھ جڑ سکتے ہو اور میری دی گئی team کا profit اٹھا سکتے ہیں تو ایک ہم دوستو ضرور کر لیں نا کیونکہ یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو چلی دوستو اب چلتے ہیں سب سے پہلے اس app کی اور جہاں پر آپ کو کمال کا team combination create کر کے دکھا دیتے ہیں تو بات کیجئے ویکٹ کی بینکی تو آپ کے سامنے چار ویکٹ کی پر ہیں ان چاروں میں آپ چاہو تو آفتہ آف خان کو لے سکتے ہو last match میں کافی ارشاہ perform کیا ہے باقی گریہ کے کیوں بھی آپ چاہو تو try کر سکتے ہو لیکن میں تھوڑا سا آپ پہ differential use کرنے والوں ندی گوتلا جن کا selection کافی کم ہے لیکن یہ آپ کو one down پہ batting کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں باقی گریہ کے بھی two down batting کرتے ہیں اور آفتہ آف خان بھی two down یا three down بلے باجی کرنے آئیں گے تو یہاں پہ جو batting order ہے وہ ندی گوتلا کا تھوڑا سا top order پہ آتا ہے تو اسی کارنٹ سے میں ندی گوتلا کو ہی ایزا ویکٹ کی پر pick کر کے چلوں گا batting کی بات کی جائے تو یہاں پہ باسیل جورج کو pick کریں گے جو کی batsman بھی ہیں کافی اچھے اور گنباج بھی ہیں رمیس ساتیسن best form میں آج کل captain بھی بنا سکتے ہو ترنجی سنگ کو لیں گے اس کے لئے یہاں سے اور کوئی batsman اتنا important رہی ہے جس کوپی کر سکے جیسن کھانے کی important pick ضرور ہیں لیکن ابھی تک ٹونیمیٹ میں اتنا چھین کا form نظر آیا نہیں لیکن final match اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک batsman ہے اور ایک baller بھی ہیں تو اب چاہدو try کر لیں ابھی کے لئے میں نے یہاں پہ تین من batsman pick کر کے رکھیں جو کی ہیں بی جورج ساتیسن ترنجی سنگ الانڈا سیکشن سے حسین کو try کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ واس حسین کو try کریں گے بکر امرورا کو pick کریں گے اور یہاں پہ دوست ہم اپنیٹی میں ایم بیلار کو pick کریں گے جو کی wicket taker baller ہے last matchman کو wicket نہیں ملے تھے باقی زیادہ تر matches میں انہوں نے wickets نکالے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پہ چار من الانڈا سکو رکھا ہے balling کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آر کمار جونئر کو pick کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جے پٹل ضرورمی میں کسے آپ ایک کو select کر سکتے ہو last ball دیکھیں اگر یہاں پہ ایس ارما کھیلیں گے تو ہم ان کو pick کریں گے دروائے سمیں یہاں پہ جے ضرورمی کو ہی pick کر کے چلنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی player یہاں پہ اتنا important نہیں ہے باقی ایس ارما کھیلیں گے تو میں definitely یہاں پہ ایس ارما کو try کر لوں گا ہماری دوستو ٹیم جو ہے وہ ready ہو گئی ہے چھے پلئر رومانیا کے لیے ہیں پانچ پلئر مالٹا کے combination کی بات کی جائے ون وکیل کی پہ 3 batsmen 4 arounders 3 ballers کا combination تیار کیا ہے بات کروں captaincy وائس captaincy کس کو دی جائے تو captaincy ترنجی سنگ وائس captaincy آر ستیسن کو دیں گے اس کے لئے یہاں سے اور کوئی player اتنا important رہی ہے جسے آپ captain وائس captain بنا سکے تو ہماری دوستو ٹیم ready ہو گئی اس کو save کر دیتے اور آپ لوگ ایک بار ہماری اس ٹیم کا preview لے لیں سیم ٹیم کے ساتھ دوستو small link join کرنی ہے تو ایک بار آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا preview لے لیں جہاں پر بھی آپ investment کریں وہاں پہ جا کر آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا use کر سکتے ہیں باقی اگر ہماری اس ٹیم سے کوئی player نہیں play کرتا ہے after line پہ toss کے بعد یا دوستو جو ہماری 100% winning team ہوگی وہ سیدھ آپ کو ہماری telegram چینل پہ مل جائے گی ابھی کے سمیت 13 جوہ سے زیادہ لوگ already join ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری free team کا profit اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے join ہونا چاہیں تو چینل کا link کو description comment دونوں جگہ پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھ ہمارے چینل کے ساتھ جوٹ سکتے اور میری دی گئے team کا profit اٹھا سکتے ہیں باقی ویڈیو important لگے تو ویڈیو کو like کریے چینل پہ